ایک ماہ میں دو مرتبہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں حوشبہ اضافہ کے بعد اب وزیراعظم عمران خان کے جانب سے ان دونوں اشیاء کی قیمتوں میں چار ماہ کے لیے کمی کے اعلان کو عوام کے ساتھ ایک گھونڈا مزاق قرار دیا جا رہا ہے یاد رہے کہ وزیراعظم نے 28 مارس کی رات بجلی کی قیمت میں پانچ روپے فی یونٹ کمی کا اعلان تب کیا جب ایک روز پہلے نیپرا بجلی کی قیمت میں 6 روپے فی یونٹ اضافہ کر چکا تھا یعنی حقیقت یہ ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے بجلی سارفین کو پانچ روپے فی یونٹ پر لیف کے باوجود ان کے لیے بجلی ایک روپے مہنگی کر دی گئی ہے اسی طرح دو ہفتے پہلے حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا تھا اور اب 10 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاملے میں بھی عوام کو مامو بنایا گیا یاد رہے کہ وزیراعظم نے قوم سے خطاب میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے اور بجلی کے نرخوں میں پانچ روپے فی یونٹ کمی کا اعلان تو کیا ہی مگر ساتھ ہی یہ نوید بھی سنا دی کہ یہ اعلان آئندہ بجر تک نافذ العمل رہے گا سیاسی تجزیہ کار اس اعلان کو وزیراعظم کے خلاف آپوزیشن کی جانب سے ممکنہ تحریک ادمی اعتماد کے جواب کے طور پر دیکھتے ہیں سینئر صحافی حامید میر کا کہنے ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا ریلیف پیکج نام نحاد ہی سہی لیکن اس کا کریڈٹ ان کو نہیں بلکہ حزب اختلاف کی جماعتوں کو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے لانگ مارچ کا آغاز کیا تو مہنگائی کی بات کی جس کا مطلب ہے کہ حکومت دباؤ کا شکار ہے حامید میر نے کہا کہ اگرچہ اس وقت حکومت کی مالی حالت ریلیف دینے کی متحمل نہیں تاہم بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کی وجہ سے حکومت مجبور ہوئی انہوں نے اس بات پر تاجب کا اظہار کیا کہ ایک ایسا ریلیف ہے کہ حکومت نے دو ہفتے پہلے تیل کی قیمتوں میں بارہ روپے کا اضافہ کیا تھا اور اب دس روپے کم کر رہی ہے وزیراعظم کے اعلان کی وجہ سیاسی مشکلات ہوں یا پھر عوام کی امیدیں یہ سوال باہر صورت اپنی جگہ موجود ہے کہ اعلان کر دے ریلیف پیکج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا خسارہ کہاں سے پورا ہوگا جس کا کچھ حصہ خود حکومت کو ادا کرنا ہوگا واضح رہے کہ پاکستان کو رمہ مالی سال کے پہلے چھائی ماہ میں ہی تیرہ سو اکتر ارورپے کے مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑا جسے پورا کرنے کے لیے اندرونی اور بیرونی کرزوں پر انحصار کرنا پڑا ہے دوسری طرف وزیراعظم کی جانب سے بجلی کی قیمت میں پانچ روپے فی یونٹ کمی بھی اس وقت کی گئی ہے جب بجلی کے شعبے کا گردشی کرزہ دو ہزار چار سو چھہتر ارورپے تک جا پہنچا ہے اور حکومت کو گردشی کرزے میں مزید اضافے کو روکنے اور اس کے خاتمے کے لیے بجلی کے نرخ بڑھانا پڑے عالمی منڈی کا جائزہ لیں تو اس وقت روس اور یکرین کی جنگ نے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کر رکھی ہے دونوں ہی ملک دنیا میں توانائی کی سپلائی چین کا اہم حصہ ہیں اور اسی وجہ سے یکرین میں روسی افواد کے داخلے کے ساتھ ہی عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں ایک سو پانٹ ڈالر فی بیرل کی سطح تک چلی گئی تھی اس رجحان میں گزشتہ ایک دو روز میں تھوڑی سی کمی ہوئی تاہم ابھی یہ قیمتیں سو ڈالر فی بیرل کی سطح پر ہی موجود ہیں وزیراعظم کی جانب سے یہ اعلان تب کیا گیا ہے جب ملک کا مالی خسارہ گزشتہ مالی سال میں تیرہ سو اکتر عرب تک جا پہنچا ہے جب ملکی آمدن اور اخراجات کا خسارہ ہوتا ہے اسی طرح ملک جاری خاتلوں کا خسارہ بھی روز جنوری میں تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا جو روز مالی سال کے اختتام تک بیس عرب لالر تک پہنچنے کا خطشہ ہے اس کی بڑی وجہ پاکستان کا بڑھتا ہوئے درامدی بل ہے جو تیل کی زیادہ قیمتوں کی وجہ سے اپنی بلند ترین سطح کی جانب کامزر ہے پاکستان میں حکومت نے خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے سیلز ٹیکس کی شرح پہلے ہی صفر کر رکھی ہے اور پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لیوی بھی بجٹ کے اہداف کے مقابلے میں کم رہی ہے تاکہ قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ نہ ہو پی ڈیل کے تحت ٹیکس کی وصولی آئی ایم ایف شرائد کا حصہ ہے جس کے تحت حکومت نے فروری کا مہینے کے شروع میں ایک ارب ڈالر کی کس وصول کی تھی تاکہ ملک کے گرتے ہوئے ذرہ مبادلہ کے زخائر کو مدد فراہم کی جا سکے پاکستان میں تیل کے شعبے کے تخمینوں کے مطابق موجودہ عالمی قیمتوں کے پیش نظر پیٹرول کی قیمت میں ساڑھے نو روپے سے زیادہ اور ڈیزل کی قیمت میں ساڑھے آٹھ روپے سے زیادہ اضافہ ہونا تھا تاہم وزیراعظم نے اس کے برقس دونوں کی قیمتوں میں دس روپے کمی کا اعلان کر دیا جس کا مطلب ہے کہ حکومت کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتہ کم رکھنے کے لیے اپنی جیب سے پیسے خرچ کرنا پڑیں گے یعنی اسے سبسڈی کی صورت میں رقم ادا کرنا پڑے گی جو مالی خسارے میں اضافہ کرتی ہے اور حکومت کو اسے پورا کرنے کے لیے بیرونی اور اندرونی کرزہ لینا پڑتا ہے لہٰذا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کپتان حکومت سبسڈی کے لیے رقم کہاں سے حاصل کرے گی جبکہ اسے اس وقت سات سے آٹھ فیصد بجڑ خسارے کا سامنا ہے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ سبسڈی دینا مسئلے کا حل نہیں ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ معیشت کو مستاقب منعادوں پر استوار کیا جا سکے جس کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی درکار ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا